بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی ویڈیو میں ہم لویس آلتیوزر کی ایڈیالوجی اور ایڈیالوجیکل سٹیٹ اپریٹس پر بات کرنے والے ہیں اور اس ایسے کو کمپلیٹ انڈرسٹین کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹرمز کا پتہ ہونا چاہیے سٹرکچرالیزم یہ کیا ہے یہ ایک لٹریڈی موومنٹ ہے جس میں لٹریڈی ورک کو اس کے سٹرکچر کے حساب سے انیلائز کیا جاتا ہے اس کے ورڈز کنیکشن کو دیکھا جاتا ہے اس کے کانٹیکسٹ کو دیکھا جاتا ہے اس کو کوئی سوشل یا ہسٹوریکل بیکگراؤن میں نہیں دیکھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں سٹرکچرالیزم اور ایک اور ٹرم ہے مارکسیزم مارکسیزم ایک لٹریڈی موومنٹ ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں لٹریڈی ورک کا ریلیشنشپ دیکھا جاتا ہے اس کے سوشل یا اکنومک کنڈیشن کے ساتھ کہ کس پیرائے میں کن سوشل یا اکنومک کنڈیشن کے انڈر رائٹر نے یہ ورک لکھا ہے اور یہ کس لیول تک اس کنڈیشن کو ریلیٹ کر رہا ہے اب آگے ان دونوں کے ملاب سے ایک چیز بنتی ہے وہ ہے سٹرکچرل مارکسیزم اب یہ کیا ہوتا ہے اس کے مطابق لوگوں کا یہ ماننا ہے یا اس مومنٹ کو اس سوچ کو رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جو سٹیٹ ہوتی ہے جو ریاست ہوتی ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ اپر اور لور کلاس کے درمیان میں ایک تزاد جو ہے اس کو کور کرے اور ایک بیلنس پیدا کرے اپر اور لور کلاس کے درمیان جو کلاس کانفلکٹ ہے جو ٹنشن ہے اس کو یہ کور کرنے کی کوشش کرے تو ہمارا جو رائٹر ہے وہ ایک سٹرکچرلسٹ مارکسیزم ہے یہاں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہ کسی بھی لٹریوری ورک کو جج کرنے کے لیے لٹریچر کو دیکھنے کے لیے وہ کیا کہتا ہے کہ اس کا سٹرکچر بھی دیکھا جائے گا اور اس کو مارکسیزم کے پہلو سے بھی دیکھا جائے گا تو خیر ہم اپنا ایسے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ورڈ دیکھ کے لگے گا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم دو چیزوں کو کیسے کمبائن کر سکتے ہیں کیونکہ سٹرکچرلسٹ میں میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ اس میں ہم سوشل یا ہسٹوریکل اسپیکٹس کو نہیں دیکھتے جبکہ مارکسیزم میں ہم دیکھتے ہی سوشل یا ہسٹوریکل اسپیکٹس کو ہیں تو اس کا آنسر ہمیں آگے اس ایسے کو پڑھ کے مل جائے گا کہ آلتیوسر نے اس کا آنسر خود دینے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے آلتیوسر کیا کرتا ہے وہ ایک ڈسٹنکشن بناتا ہے اپنے ایسے میں آئیڈیالوجی اور آئیڈیالوجیکل سٹیٹ اپریٹرز کے درمیان جس سے وہ ڈسکس کرتا ہے اور ایک ریولٹ یا ریولویشن کیپٹلیزم کے خلاف کیوں نہیں آتی لوگوں میں لوگ کیوں خاموش ہو کے بیٹھے ہیں میں اپنی کنڈیشن پر اس کا جو ویو ہے آئیڈیالوجی کا اور آئیڈیالوجیز کا وہ ہمیں اس کی انڈسٹینڈنگ سے ملتا ہے جو اس کی انڈسٹینڈنگ ہے کہ سٹیٹ اور سبجیکٹ گورنمنٹ اور اس کے سٹیزن کے درمیان جو ریلیشنشپ ہے وہ کیسا ہوتا ہے وہ کیسا ہونا چاہیے اور اس کو ہمیں پہلے سٹیڈی کرنا پڑے گا اس کے مطابق سٹیٹ یا ریاست ایک ایسی گورنمنٹل فورمیشن ہے جو کہ آرائز ہی کرتی ہے کپٹلیزم سے دیکھیں کتنی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو سٹیٹ ہے یہ بنتی ہی سرمایہ کاری سے کپٹلیزم سے بنتی ہے ایک سٹیٹ جس کو آپ سبسیچوٹ ورڈ نیشن کے طور پر بلا سکتے ہیں یہ کنسپچولائز کرتے ہیں سٹیٹ کو اور یہ دیٹرمنٹ کیسے کرتا ہے کہ کپٹلیزم موڈ آف پروٹیکشن is formed to protect its interest کوئی بھی ریاست ہے اس کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو اگر ہم نے carry on کرنا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے کپٹلیزم موڈ آف پروٹیکشن یعنی کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ کپٹلیزم کی بیس پہ ہی کھڑی ہوتی ہے سرمایہ کاری اور سرمایہ داروں کی بیس پہ ہی کھڑی ہوتی ہے یہ ہسٹوریکلی ٹریو بھی ہے چاہے آپ کسی مارکسزم سے تعلق رکھتے ہیں اس نظریہ سے دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے جو آئیڈیا ہے نیشن کا اس کو اگر ہم کھول کے دیکھیں گے تو یہ کپٹلیزم سے جا کے ہی ملتا ہے اور یہ بھی پاسیبل ہے کہ جو ڈیموکرسی جس کو ہم کہتے ہیں جمہوریت کے ایکوال رائٹس ملتے ہیں لوگوں کو یہ بھی گورنمنٹ کی ایک فارم ہے جو کہ کپٹلیزم سے جا کے ہی جڑ جاتی ہے کیونکہ ڈیموکرسی جو ہے یہ ایک ایلیشن دیتی ہے لوگوں کو یہ ایک دھوکہ دیتی ہے ایک سراب میں رکھتی ہے کہ لوگ ایکوال ہیں ان کے پاس ایکوال پاورز ہیں تو وہ یہ ایک ماسک بنا کے رکھتی ہے ایک نومک ایکسپلویٹیشنز میں سمپل لفظوں میں میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ریاست کبھی بھی پھلتی پھولتی ہی نہیں ہے اگر وہاں پر کپٹلیزم نہ ہو اور جو یہ دیموکرسی لفظ ہے یہ بھی ایک طرح سے کپٹلیزم پہ ہی بیس کرتا ہے کیونکہ یہ ایک ماسک ہے یہ ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک پردہ ہے جو ڈال دیا جاتا ہے لوگوں کی اکلوں پر ان کو یہ کہہ کر کہ یہاں پر دیموکرسی کا راج ہے یہاں پر سب کے پاس equal rights ہیں equal chances ہیں لوگ equal ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا وہاں پر behind the scene capitalism ہی چل رہا ہوتا ہے تو چل کو چھوڑ رہا ہوتا ہے اس کو نام کو چھوڑ دیں کہ لوگوں کو سلا دیا جاتا ہے اب میں نے یہاں پر کچھ slides کے ساتھ اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے تو دیکھیں state کیا ہوتی ہے state دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے state کی power اور state کی apparatus state کی power میں کیا آتا ہے political power اور ruling class آ جاتی ہے ٹھیک ہے state apparatus institutions of state کس طرح سے state اپنی ideology کو اپنے تسلط کو برقرار رکھتی ہے اپنے لوگوں پر یہ state apparatus میں آ جاتا ہے اور health user کے مطابق state apparatus دو طرح کے ہوتے ہیں repressive state apparatus اور ideological state apparatus health user mention کرتا ہے دو major mechanism کو جو کہ ensure کرتے ہیں کہ ایک state میں لوگ state کے rules کے according behave کریں چاہے یہ ان کے interest کے مطابق ہو یا نہ ہو ان کی class position کے مطابق ہو یا نہ ہو یہ ان کی favor میں جائے یا نہ جائے پھر بھی لوگ state کے rules کے according اگر عمل کرتے ہیں state میں رہتے ہوئے تو اس کے پیچھے یہ دو چیزیں کارفرما ہوتی ہیں repressive state apparatus RSAs ideological state apparatus ISAs اب اس میں difference کیا ہے repressive state apparatus جو ہے یہ ایک unified identity ہے اور ideological state apparatus جو ہے یہ plurality میں آ جاتا ہے اور RSAs میں کیا ہوتا ہے اس کے components جو ہیں وہ public ہوتے ہیں اور جو ISAs ہیں اس کے components public ہوتے ہیں private بھی ہوتے ہیں RSAs میں کیا ہوتا ہے کہ یہ violence کے ساتھ کام کرتا ہے یہ hard power رکھتا ہے جبکہ ISAs یہ ideology کی بیس پہ کام کرتا ہے تو یہ soft power رکھتا ہے آپ کو مزید آگے سمجھ میں آئے گا کہ RSA اور ISAs کیا ہے RSA میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی بیہیویر کو ڈائریکٹلی انفورس کرتے ہو لوگوں پر جیسے کہ پولیس کرمینل جسٹی سسٹم اور یہ پریٹرز جو کہ فزیکلی بیہیو کرتے ہیں لوگوں کو رولز کے اندر رکھنے کی اپنا مطلب سٹیٹ نے جو بھی رولز بنائے ہیں جو بھی طریقہ کار بنائے ہیں جس کے مطابق لوگوں کو چلنا ہے اس کو انفورس کرنے کے لیے اگر فورس کا استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں RSA ٹھیک ہے repressive state apparatus اور اگر اس کے لیے ideology کا استعمال کیا جاتا ہے ذہن سازی کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ISA میں نے آپ کو difference بتا دیا ISA جو public ہوتا ہے اور جو ISA ہوتا ہے یہ private اور public domain میں ھوتا ہے ISA میں physical power استعمال ہوتی ہے جبکہ ISA ideology یا soft power استعمال ہوتی ہے اس میں کیا سکتا ہے گورنمنٹ آتی ہے administration آتی ہے army آتی ہے پولیس آتی court ساتھی prisons آتی یہ سارا آر ایسے ہوتا ہے اور جو دوسرا ہے اپریٹر ساتھ اپریٹر اس اس میں کیا ہوتا ہے ریلیجیوز اسے بھی ہوتے ایسے بھی ہوتے فیملی اسے ہوتے لیگل اسے ہوتے کلیٹی اسے ہوتے کلیٹی اسے ہوتے کمیونکیشن اسے کلیٹر اسے ہوتے یعنی کہ ہر چیز جو آپ کی نظریہ سازی کر رہی ہے جو آپ کی سوچ کو بنا رہی ہے وہ اسے کے اندر آتی ہے اسے مطابق انسٹیوشن جہاں پر آئیڈیولوجی کو جنریٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہم انٹرن آئیز کرتے ہیں اور پھر ان کی اکورڈن ہم ایکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اسے میں سکولز آتے ہیں ریلیجن آتے ہیں فیملی آتی ہے لیگل سسٹم آتے ہیں پولیٹک آتی ہے سپورٹ آتی ہیں اور یہ مل کے جنریٹ کرتے ہیں ایسے آئیڈیولوجی کو ایسے آئیڈیاز کو ایسے ویلیوز کو جس کو ہم ایسا بھی ہوتے ہیں جو ہماری سوچ کے دی ہیں اب یہاں پر اس کی فرس تھی سٹارٹ ہوتی ہے ہم کیسے ان چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہیں جو کہ آئی سس بناتے ہیں ہمارے لئے اور پھر ہم اپنے آپ کو مس ریکنائز کرنے لگ جاتے ہیں مس رپرزنٹ کرنے لگ جاتے ہیں آز ان ایلینیٹی سبجیکٹ یعنی کیا فرق ہوتے اب وہ یہ کہہ رہے ہے نظریات یہ سپیسیفک ہوتے ہیں ہسٹوریکل ہوتے ہیں اور یہ ہم مختلف آئیڈیولوجی کے بارے میں بات کر سکتے ہیں جیسے کرسچن آئیڈیولوجی دیموکرٹیک آئیڈیولوجی فیمنیس آئیڈیولوجی ماکس آئیڈیولوجی تو یہ آئیڈیولوجی ہیں نظریات ہیں سپیسیفک کسی بھی چیز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں اور ہم بات بھی کر سکتے ہیں ہسٹوریکل ہوسکتے ہیں جیسے کرسچن آئیڈیولوجی بہت ہزاروں سال پرانی آئیڈیولوجی بھی کافی عرصہ سا جلے آر آر جو سٹرکچر اگر آئیڈیولوجی نظریہ ہمیں سٹیڈی کرنا چاہیے تو پھر آئیڈیولوجی لفظ نظریہ دیکھو نظریات بہت سارے ہوتے ہیں کسی نظریہ کو اپنا لینا اور اس کے ایک آئیڈیولوجی ہے اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہوتی ہے کیونکہ آپ کے آئیڈیولوجی کچھ بھی ہو سکتی ہے آپ ایک ایک پولٹیکل آئیڈیولوجی کو پناہ لیتے ہیں تو پھر ہم اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں اس دیفرنس کو بار بار پلے کر سمجھو کہ آپ کو سمجھ جائے گا اب وہ ڈرائیولوجی آئیڈیولوجی آئیڈیا کو سٹرکچر فارم میں ایک مارکسیس آئیڈیا سے مارکسیس آئیڈیا کہتے ہیں یا سپر سٹرکچر کی ہم آئیڈیولوجی اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ دوسری چیز کیا کرتا ہے کہ اسی جو سٹرکچر آئیڈیولوجی ہے اس کو آئیڈیا آف کانشیس نیس سے بھی ریلیٹ کرتا ہے آئیڈیا آف کانشیس نیس فراڈ اور لکان نے دیا تھا اب یہ جاتے ہیں جس کو خود بھی پتا نہیں ہوتا سیگمن فراڈ اور لکان کا دیا ہوا یہ نظریہ ہے ان کے مطابق کچھ ایسے انکانشیس چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوتی ہیں جو کہ ہماری ذہن سازی بھی کرتی ہیں اور ہمارے بھی بھی کو بھی ریلیٹ کرتی نے آپ کو بتایا کہ بہت ساری ideologies پائی جاتی ہیں دنیا میں آپ نے اس کس کو لے کے اپنا نظریہ بنانا ہے یہ دو لید 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 چیزیں ٹھیک ہے تو ideology structure ہے اس کے contents vary کریں گے آپ اس کو کسی بھی چیز سے بھر سکتے کسی بھی چیز سے فیل کر سکتے لیکن جو اس کی form ہے like the structure of the unconsciousness is always the same لیکن اس کی form ہے وہ ہمیشہ سیم رہے گی اس کا عمل کرنے کا طریقہ ہے unconscious نیس کی طرح سے وہ بھلکل سیم رہے گا یعنی کہ جیسے unconsciously کچھ چیزیں ہمارے ذہن میں operate ہو رہی ہوتی ہیں کس طرح سے کام کرتی ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن ہمارے behaviors کو دیفائن چکے unconsciously کیسے like language language ideology بھی structure ہے system جو کہ ہم بھلواتا ہے جس کو بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں illusion دیتا ہے ہم in charge ہیں ہم freely choose سکتے ہیں content چیزوں جن میں believe کریں ہم بہت ساری reasons find کر سکتے ہیں کیوں ہم believe کرتے ہیں لیکن حقیقت بات یہ ہے جو language ہمیں دی جاتی ہے جو system ہمیں already ملتا ہے ہم نے choose نہیں کیا ہوتا ہم وہاں پر already پیدا ہوتے ہم ہمارا mechanism ہی ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے in charge میں ہیں ہم چیزوں کو explain کرنے کے لئے بہت ساری logics بنا لیکن حقیقت میں تو ہماری جو ideologies ہیں یہ اس طرح کا imaginary relationship ہمارا بنا کے ان چیزوں کے ساتھ دکھا راتی ہیں وہ اپنی اس بات کو explain کرتا ہے کہ looking at why people need this imaginary relationship to real conditions of existence وہ کہتا ہے کہ کیوں لوگوں کو imaginary relationship کی ضرورت ہوتی ہے real conditions ہیں زندہ رہنے کی زندگی گزارنے کی اس میں جو بھی طریقے آ سکتے ہیں جو بھی جس بھی طرح سے ہم life چیزیں چلا رہے ہیں وہ ہماری economic condition ہے political condition ہے religious condition ہے ہم اس کو as real کیوں accept نہیں کرتے ہمیں کیوں ضرورت پر جاتی ہے کہ imaginary ریلیشنز کو وہاں پر لے کر آئے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لئے تو اس کا جو آنسر ہے مارکسیس انداز میں ملتا ہے material alienation جو ہے real conditions کی وہ لوگوں کو ایسے representations بنانے پر مجبور کر دیتی ہے سادھا لفظوں material relations capitalist production are themselves alienating یعنی اس وقت جو capital جو مل رہا ہے جو capitalist class ہے جو capitalism ہے اس کی conditions ہے production کی کس طرح سے produce کر رہی ہے اس میں کس طرح سے لوگوں کو ان کے حقوق کس طرح تلف ہو رہے ہیں دن بعد ان کے لئے زندگی ہارڈ ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں already ہمیں alienate کر دیتی ہیں اس structure جو بھی حالات ہیں چیزیں ہیں اس میں جس طرح سے آپ پہلے دور پھینک گیا ایک third class party کی سن ہمیں نہیں بتاتی وہ یہ کہتا ہے ideology doesn't represent the real world per se but human beings relation to that real world ہمیں ideology میں یہ نہیں پتا چلتا کہ real world کس طرح کی ہے بلکہ ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا relationship اس جا سکتا ہے اس طرح سے capture کر تو وہ یہ کہتا ہے کہ ideology ہے نا یہ لوگوں کا relationship ہے real world کے ساتھ اس کو بتاتی ہے real condition of existence نہیں بتاتی in fact ہمیں real world directly can't we know representation is world this world relationship is that we never can't it we can't stories ہیں جو میں آپ بتاتے ہیں کہ ہمارا relationship to real world کے ساتھ کیسا ہے اب اگر چاہے آپ 3rd class degree تور آپ کو treat کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کلاس سے belong کرتے ہیں آپ ضروریات کو پورا کرنے مررہ رہے ترس رہے آپ دو وقت کمانے کے لئے لیکن لیکن آپ ریال ہمارے لئے ریال میں اگز کر رہی ہمارے لئے نہیں برہ گئی بلکہ سمتھنگ وہ بن گئی ہے جو سمتھنگ رہے تو اگر ہم مارکس انداز میں دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں کو to present people with representation of their relation انکا جو relation ہے وہ production کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ انکا ریلیشن نہیں ریپریزنٹ کیا جاتا بلکہ سرمای کاری کے ساتھ انکا جو ریلیشن ہے اس کو دور ہو گئے ہیں آپ کو ideology میں represent کیا جا رہا ہے two relations اور production آپ کے relation production کے relation کے ساتھ کس طرح سے ہیں اس حوالے سے آپ کو represent کیا جا رہا ہے آپ کو یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آپ کا direct relation production کے ساتھ کیا ہے آپ کو تین دگری دور کر کے چیزیں پیش کی جا رہی ہیں تو اگر ہم summarize کرتے ہیں اس کے پہلے thesis کو تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ ideology represent کرتی ہے imaginary relationship of individual to their real condition of existence ہماری جو ہم جس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں اس سے ہمارا imaginary relationship ہمیں بتایا جاتا ہے ideology میں اور یہ ان کی real condition of existence نہیں ہوتی ان کی real world نہیں ہوتی بلکہ انسان نے خود اپنے لیے کا ideology بنائی ہوتی ہے اور اس میں اس کو کس طرح سے پیش کیا جاتا ہے جس طرح سے وہ اس کے لیے bearable ہو جائے what is represented in ideology is therefore not the system of the real relation which governs the existence of individual but the imaginary relation imaginary relation ہمارا دکھایا جاتا ہے جو structure ہے state کا یا جو capitalism ہے جو capital جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جو imaginary relation ہے وہ ideology میں ہمارا لی دکھایا جاتا ہے تاکہ ہم نیند کی گولی کھا کے بس سوئے رہے ہیں اب اس کی دوسری تیسیز یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ ideology کی ایک material existence بھی ہے اب وہ کیسے marxism میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے اس کو وہ جب تک material انداز میں نہیں بتا دیتے تب تک ان کی بات پوری نہیں ہوتی تو it's important for marxists always to be grounding their analysis and material practices material relations in order for marxists to talk about ideas we need to be able to talk about them as material اگر ہم نے ideas کے بارے میں بات کرنی ہے marxism میں تو پہلے ہم نے اس کو as a material ڈسکس کرنا ہے تاکہ ہم idealism کے اندر lapse نہیں کریں ہم real چیزوں کو real انداز میں بات کر سکے تو all the user یہاں پر zed کرتا ہے کہ ideology material ہے کیسے وہ یہ انسسٹ کرتا ہے کہ ideology ہمیشہ exist کرتی ہے دو پلیسز میں apparatus میں اور practice میں یعنی کہ سوچ میں بھی اور practice میں بھی ideology ہمیشہ دو طرح سے operate کرتی ہے جیسے کہ rituals یا other forms of behavior dictated by specific ideology دیکھو ایک چیز کا سوچ میں ہونا الاغ ہے اور اسی سوچ کے حساب سے ہمارا ایکٹ کرنا یہ دو لید لید باتیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ideology دو طرح سے کام کرتی ہے apparatus میں اور practice میں سوچ میں اور عمل میں all the user یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ ideology ایک material practice کے طور پر depend کرتی ہے on the notion of subject subject کیسا ہے آگے جو بندہ ہے اس ideology کو لینے والا وہ کیسا ہے یہ ideology اس حساب سے operate کرتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی practice نہیں ہو سکتی جب تک ideology نہ ہو اور ideology تب تک continue نہیں ہو سکتی جب تک رہاں پر subject نہ ہو ٹھیک ہے یعنی کہ کوئی بھی عمل ہوتا ہے کسی نظریہ کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ نظریہ تب تک چل نہیں سکتا جب تک اس کو ماننے والے اس کو follow کرنے والے نہ ہو in short وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ کوئی ایسا belief system نہیں ہے کوئی ایسی practice نہیں ہے جب تک ان beliefs پر belief رکھنے والا کوئی نہ ہو جب تک اس practice کو پورا کرنے والا کوئی نہ ہو جب تک لوگ رہیں گے کہ جب تک وہ ideology زندہ رہے گی جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تب تک وہ آگے prosper کرے گی جب لوگ اس کو بنانا اور اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو وہ ideology مر جائے گی آلدی اوسر کی جو second thesis ہے اس کو ہم اگر summarize کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ ideology کی ایک material existence ہے ideology ایک اپریٹس میں کام کرتی ہے belief جو ہے ideology کا mind میں تھا اور پھر اس کے بعد اس نے اس کے حساب سے operate کرنا شروع کر دیا یہ second چیز ہو گئی ٹھیک ہے اس کے جو ideas ہیں his ideas are his material actions inserted into material practices governed by material rituals which are themselves defined by the material ideological apparatus from which derives the ideas of subject ہماری جو ideology ہے وہ بھی material ہوتی ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے عمال ہیں اس کے relation میں وہ بھی ہمارے material physical جب ہم کسی چیز کو عمل میں لے آتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ہیں یہاں پر disappear ہو جاتے ہیں اور ایک نئی بات اب اس نے لے لیا پچھلی جب thesis میں وہ بات کر رہا تھا تو اس نے idea پہ بہت زیادہ زور دیا اب جب اس نے idea کو explain کر دیا تو اس نے کہا کہ اب idea جو ہے اس کے اوپر عمل کرنے والے subject آنے لگے ہیں beliefs اور actions آنے لگے ہیں rituals آنے لگے ہیں practices آنے لگے ہیں second thesis میں اس نے اس پہ بات کیے اب یہاں سے الٹھیوسر کا main question شروع ہوتا ہے کہ individual subjects جو ہیں وہ کس طرح سے ideological structure بناتے ہیں یا وہ کس طرح سے اس ideology کا حصہ بن جاتے ہیں ideology کوئی بھی ہے ہم اس کا اتنا حصہ کیسے بن جاتے ہیں کہ ہم اس کے حساب سے operate کرنے لگ جائیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ all ideologies has the functions of constituting concrete individuals as subject ہر ideology میں یہ ایک خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ individuals کو اپنا subject بناتی ہیں وہ ان کو اپنے belief system کے حساب سے چلاتی ہے یہ main چیز ہے ideology کی as structure اور specific belief system کے طور پر کیا کہ لوگوں کو اس میں پہلے belief کرواؤ اور پھر اس کے حساب سے ان کو عمل کروانا شروع کر دو اب وہ main تین پوائنٹس یہاں پر بتاتا ہے کہ کس طرح سے ہم subject بنتے ہیں کسی ideology میں سب سے پہلی بات یہ کہتا ہے کہ ہم تو subjecthood میں ہی پیدا ہوئے ہیں ہم تو بنے ہی subjecthood کے طور پر کیسے ہم جب پیدا ہوتے تو ہم ہمارے پیدا ہونے ہمارے پیرنٹس نے ہمارا نام سوچ لیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم تو already subject ہم نے جو language acquire کی ہے یہ بھی subject بننے کا ایک process کونسی language ہم نے acquire کی ہے ہم نے decide نہیں کیا کہ ہم کونسے خطے میں پیدا ہوئے ہیں کونسے مذہب میں پیدا ہوئے ہیں کونسی language میں پیدا ہوئے ہیں ہم تو پیدا ہی اپنی مرضی کے بغیر ہوئے ہیں اور جو لینگویج ہمیں ملی ہے جو نام ہمیں ملی ہے ہم تو already subject ہوتے ہیں پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں we are always already subject in ideology in specific ideologies which we inhibit وہی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جو بھی ideologies ہم نے ڈالی میاں ہم پہلے ہی ان کے غلام ہیں کیونکہ ہم نے ان کو پرخنا نہیں شروع کیا کبھی بھی ہمارے believe ہمارے لئے true ہیں چیزوں کو مان لیا ہے کہ یہ بلکل ڈھیک ہیں یہ سچی ہیں ہم نے ان کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے جو کبھی think of examples about different religious beliefs everybody جو believe رکھتا ہے ایک religion سمجھتا ہے کہ اسی religion ہے اور دوسرے religion ہے صرف ideology ہے یہاں سے بات کو سمجھو ہمیں دوسرے belief system ideology لگ کیسے ہمیں خود سبجیکٹ بناتی ہے and not to recognize or subject position within any particular ideological formation through interpolation ideology میں ہوتا ہے نام دیے جاتے ہمیں interpolation لفظ یہ لفظ آیا ہے appellation سے جس کا نام دینا ideology کیا کیا جاتے کہ نام دیے جاتے ہمیں ہمیں نام اس طرح سے دیے جاتے کہ ہم ریال کرتی ہے مثال کے طور پہ آپ اپنی کوئی ایڈ دیکھو آج گل میں یہ کہ میں ایک ایک home gym system جو کلیم کر رہا تھا کہ یہ مجھین ہے آپ کسی بھی home gym سے بہتر آپ کے ضروریات کو پورا کر دیگی اب یہ جو سارا سنتنس ہے اس کے اندر یو 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 وہ کہتا ہے کہ یہ انٹرپیلیشن تھا اور یہ جو ایڈ تھی ایڈ تھی میرے ساتھ پرسنل کر رہی ہے اور یہ مجھے ایڈرس کر کے بتا رہی ہے کہ مجھے سبجیکٹ بنا لیا ایک ایڈیالوجی کا اسی طرح سے کوئی بھی نظریہ کوئی بھی سوچ ورک کرتی ہے کہ پوئنٹ سمیں دی ہیں کس طرح سے آئیڈیالوجی کام کرتی ہے آل یو سر نے فائنل پوئنٹ بنائی کس طرح آئیڈیالوجی کے بارے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہیل کام کرتی ہے بارش کی ایسے آتی ہے ہمیں کور کر لیتی ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم ہم سے ہی آڈریس کر رہے ہیں اور یہ سچ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آئیڈیالوجی آئیڈیالوجی سٹروچر صرف سبجکٹ کو ریقوائر نہیں گلتی بلکہ اس لیٹر روالے سبجکٹ پو بھی ریکوائر کرتی ہے اب یہ پر دو طرح سبجکٹ کی بات کر رہا ہے ایک سبجکٹ اور سبجکٹ ان این سبجیکٹ ہے یہ سبجیکٹ ہے یہ خالی جگہ ہے جو کہ کسی نہ کسی نے فیل کرنی ہی کرنی ہے سبجیکٹ ہے یہ ایک ایسی ریکوارمنٹ ہے اس کی ہر آئیڈیالوجی میں ایک بڑا سبجیکٹ ہے ایک خالی سبجیکٹ ہوتی ہے ایک وgasp ایک اینسی ہوتی ہے سبجیکٹ ہوتی ہے سبجیکٹ ہوتی ہے جس کو ہم نے فیل کرنا ہی کرنا ہوتا ہے اور پھرت جب ہم وہاں پہ ایک سبجیکٹیں پڑا جانتے ہیں تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے سمال ایس والا سبجیکٹ تو ہم بنے ہی ہوئے ہیں ہم نے بڑے اس والے سبجیکٹ کی possibility کو بھی پورا کر دیا یعنی کہ ہم دو طرح سے سبجیکٹ بن جاتے ہیں اس ideology کے the idea of subject and subject is also suggests the duality of being a subject کس طرح سے ہم دو رہے انداز میں سبجیکٹ بن رہے ہیں one is both the subject of language and ideology number one پہ ہم اس language کے سبجیکٹ ہیں اس ideology کے سبجیکٹ ہیں جس طرح سے for example ایک سنتینس میں کوئی سبجیکٹ ہوتا ہے تو اس نے وہ کس طرح سے آنا ہوتا ہے اس نے capital آنا ہوتا ہے اس نے small آنا ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم وہ جو سبجیکٹ ہوت کی کرسی تھی خالی بڑے اس والی اس سبجیکٹ آف ideology کے بھی سبجیکٹ ہیں کہ ہم نے اس کی rules کو اس کی laws کو obey کرنا ہے جیسے ہمیں وہ ideology کہہ رہی ہے تو اس طرح سے ہم دوہرے انداز میں سبجیکٹ بن جاتے ہیں ideology کے آپ کو یہ پڑھ کے پتا چل رہا ہوگا کہ جو health user ہے وہ لکان اور derida کا جو ہے نا اس کی post structural theories کو آگے بڑھانے والا ہے انہی کو آگے continue کرنے والا ہے اس نے فراڈ کو بہت زیادہ پڑھا ہے اور وہ لکان کو بھی کافی پڑھتا رہا ہے تو وہ اپنے idea اس کو link کرتا ہے لکان کی ideology سے directly یہ نوٹ کرتے ہوئے that structure of ideology is specular like لکان's imaginary like the mirror stage mirror stage کے ساتھ وہ یہاں پر اس کی لکان کی جو imaginary theory ہے اس کے ساتھ وہ اپنے سبجیکٹ ہوت کو relate کرتا ہے اور health user کا یہ notion ہے interpolation کا کہ سبجیکٹ کو کس طرح سے نام دیا جاتا ہے اور اس نام سے hey you جیسے میں نے پیچھا آپ کو example دی اس کو لگتا ہے کہ specifically یہ مجھ سے ہی بات کی جا رہی ہے تو اس میں کس طرح سے یہ ہماری literary study میں helpful ہوتا ہے اسے ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے ایک literary text جو ہے وہ کس طرح ہم سے بات کرتا ہے کس طرح ایک ideology ہمارا ذہن سازی کرتی ہے کس طرح ہمیں سبجیکٹ بنایا جاتا ہے کس طرح ہم سے direct بات کی جاتی ہے most obvious form جو ہے literary text جو interpolate کرتی ہے ہمیں سبجیکٹ کے طور پر وہ ایسی ہے جو کہ ہمیں direct address کرتی ہے جب text کہتا ہے dear readers جو کہ 20th century سے پہلے جتنے بھی novel thoughts میں زیادہ تر یہی کیا جاتا تھا سارے جو text ہیں وہ readers کو interpolate کرتے ہیں ان کو ایسے بائنے مخاطب کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم سے ہی بات کی جا رہی ہے اور پھر اس mechanism میں ہوتا یہ ہے کہ ہمیں سبجیکٹ position پر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر readers کے لیے whether the construction of subject position is obvious اور وہاں پر سبجیکٹ کی position obvious ہے یا نہیں ہے ہمیں سبجیکٹ وہاں پر بنا دیا گیا ہے تو اس طرح سے ہمیں الٹیوسر کی اس ideology کی بیس پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے نا literary work کیا جاتا ہے literary text کس طرح سے ہم سے بات کرتا ہے تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا last minute اس کو overview لیتے ہیں تو ہم نے یہ کہا کہ یہ structural marxist ہے ٹھیک ہے اس نے کیا کیا اس نے state کی بات کی اور ideology کی بات کی کیس طرح سے state اپنے rsa's اور isa's کے ذریعے اپنی چیزوں کو ہم تک پورا کرواتی ہے کبھی ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہم کسی ideology کے سبجیکٹ بھی کس طرح سے بن جاتے ہیں rsa اور isa میں ہم نے difference دیکھا ٹھیک ہے پھر ہم نے اس کی پہلی جو thesis تھی اس کو ہم نے سڑی کیا اور اس کی پہلی thesis نے کیا کہا تھا اس نے کہا تھا کہ ideology اپنی ریلیشنشپ بتاتی ہے انڈویجول کا اپنی ریل کنڈیشن آف اگزیسٹنس کے ساتھ یعنی کہ یہ ریل نہیں ہوتی یہ صرف ہمارے دماغ کو سلانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے اس کی سیکنڈ thesis کو پڑا کہ اس نے کہا کہ ideology کی ایک میٹیرل اگزیسٹنس ہوتی ہے کوئی بھی ideology تب تک کام نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے اوپر عمل کرنے والے لوگ موجود نہ ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی آگے چیزوں کو summarize کرتے ہوئے تین باتیں کی کہ کس طرح سے ہم سبجیکٹ بن جاتے ہیں وہ تین پوائنٹ ہم نے discuss کیے اور پھر لازٹ لی ہم اس پوائنٹ پر پہنچیں کہ کوئی بھی ideology جو ہے وہ operate ہی اس چیز پر کرتی ہے کہ اس کو فالو کرنے والے لوگ ہوں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا ہم کس طرح سے ڈبل انداز میں سبجیکٹ بن جاتے ہیں سمال سبجیکٹ اور کپٹل سبجیکٹ یہ ٹاپک تھوڑا سا کمپلیکس ہے اس کو بیسیکلی انڈرسٹین کرنے کے لیے میں بھی آپ کو ویڈیو کو دو تین بار دیکھنا پڑے گا اگر پھر بھی آپ کوئی کوسچن ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آمیں یاد رکھے گا السلام علیکم